السلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب لوگ میں بلکوچھی کو الحمدللہ خیریہ سے ہوں میت کرتی ہوں آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے تو جی اپنے پھر سا حاضر اپنے ایک نئے ویڈیو ہوتی ہے میں کہاں چلی جاتی ہوں کہاں غائب ہو جاتی ہوں تو میں کہیں بھی غائب نہیں ہوتی ہوں بس میرے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں کبھی میں بیزی ہو جاتی ہوں کبھی میں خود بیمار ہو جاتی ہوں لیکن ابھی میں تھوڑا پریشانتی اپنے فادر کی وجہ سے کیونکہ میرے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے جو میں پریشان تھی اس وجہ سے میں اپنا ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریشانی میں جو نہ کوئی بھی کام نہیں کر جاتا تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی تو اس وجہ سے جو نہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر نہیں کر سکی تو بس آپ لوگ سے میں یہی چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ مجھے دیکھتے ہیں میرے فرینڈز اور پرمیلی تو آپ لوگ سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے فادر کے لیے دعا کرے تاکہ وہ جل سے جل سہتی آپ ہو اور جو نہ ان کو سہت مندرستی والی زندگی عطا کرے آمین تو جی ہم لوگ جو نہ آئے تھے ہسپٹل اچھا ہسپٹل جو نہ یہ ہمارے بلکل گھر کے قریب ہے کیپٹل مال کے ساتھی جو نہ یہ کبائن ہے ہسپٹل کافی بڑا ہسپٹل ہے اس کا جو نہ باہر سے بھی راستہ ہے لیکن ہم جو نہ مال کے اندر سے ہی اس کی انٹرنس لی تھی اچھا مال کے اندر سے انٹرنس لیں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ یا س کوئی اس لیے آنا پڑا کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت صحیح نہیں دی چھوٹی والی اور مجھے اپنا چیک آپ کروانا تھا یعنی جو منتلی چیک اپ ہوتا ہے کیونکہ میرا کافی ٹائم سے جانا چیک آپ نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا چیک آپ کرو لے جائے کیونکہ آپ کو پتہ انشورنس وغیرہ جب ہو جاتے تو پھر آپ فری کبھی بھی چیک آپ کروا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میرا کافی ٹائم ہوگا کیونکہ میری سب سے چھوٹی والی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں نے جب کا کرایا تھا اپنا چیک اپ تو میں نے سوچا کہ اپنا بھی چیک اپ ساتھ ساتھ کرا لوں جو بھی فل چیک اپ ہوتا ہے تو میں نے کروایا سارے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کلیر آئے تھا الحمدللہ تو اپنی بیٹی کا بھی کروایا تھا تو وہ تھوڑا سا جونا تھوڑی ویک تھی یعنی کھاتی پیتی کم تھی تو اس وجہ سے اس کو جونا بلیڈ ٹیسٹ کروایا تھا تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی بیمار تھی تو ہم نے سوچا کہ اس کا چیک اپ بھی پورا کروا لے تاکہ پتہ چلے لے کیونکہ یہ کھاتی پیتی نہیں ہے بہت کم کھاتی ہے یعنی جیسے ایک تھوڑا سا بچے ایکٹیف ہوتے ہیں یہ ستانہ سے نہیں ہے لیکن ابھی ڈاکٹر نے دوائیاں وغیرہ دیں گیا اور کہا ہے کہ اس کو اچھے فروٹس وغیرہ کھلایاں پانی یہ بہت کم پیتی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا وہ تھی بیمار ہو گئی تھی تو ابھی ہم الحمدللہ ابھی ہم نے ڈاکٹر کو چاکب کرایا تو ابھی ہمیں دوائیاں وغیرہ دیں گے اس کا بلڈ وغیرہ اس کا کم تھا تو ابھی اللہ کا شکر ابھی یہ تھوڑے بہتر ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں گئے میں کافی ٹائم ہو گیا ہے ہسپٹل تو ابھی اللہ کا شکر ہے دوائیاں اثر کری ہیں اور ہم جو انا اس کو فروٹس وغیرہ اور پانی پروپر وغیرہ پلا رہے تو ابھی الحمدللہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ پہلے کیا ہو رہا تھا پانی وغیرہ کم پی جی تھی تو اس وجہ سے اس کین پر ڈرائنس آ رہی تھی تو جو انا کافی اس کی سکن خراب ہو گئی تھی تو ابھی یہ پانی پروپر وغیرہ پی رہی ہے فروٹس کھا رہی ہے تو ابھی الحمدللہ یہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے جو انا چیک اپ کروا کے اپنا بھی اور بچی کا بھی چیک اپ کروا کے تو پھر ہم لوگ مال کے اندر آ گئے تھے کافی اچھا ہسپٹل ہے کافی بڑا ہسپٹل ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ خریدنا بھی ہے تو آپ ڈائریکٹ مال میں آ سکتے ہیں کافی اچھی یہ بات ہے یہاں پہ تو کیپٹل مال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیپٹل مال کے ساتھ یہ این ایم سی ہسپٹل ہے تو جو لوگ یہاں ہیں تو وہ لوگ بھی یہاں پہ اپنا جو انا چیک اپ کروا سکتے ہیں ان کو آسانی پڑے گی اور یہ آپ کا مال بھی قریب ہے اگر آپ کچھ لاتے باتیں نہیں ہیں تو آپ یہاں سے چیزیں پرچیس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلے گئے تھے فروٹ مارکٹ یہاں پہ جو نا فروٹ مارکٹ ایک الگ ہے مینہ پورٹ پہ جو نا آپ کو فروٹ ویجیٹیبل ڈرائی فروٹ فش وغیرہ یعنی اچھے ریٹ میں آپ کو نا وہاں پہ مل جاتے ہیں تو ہم پہلے لولو کہتے ہیں یعنی ہسپٹل سے سیزا مال میں آئیتے ہیں تو ہمیں جو نا وہ مینگو اتنے اچھے نظر نہیں آئے کیونکہ ابھی مینگو کا سیزا نے اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جو نا بچی کو جو نا وہ مینگو زیادہ 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 خلائیں تو یہ بلڈ بغیرہ بھی بنتے گئے کیونکہ بلڈ کی کمی تھی تو ہم نے سوچے کہ اور یہ مینگو ہم پہلے بھی لائیتے تو مینگو اتنے اچھے نہیں تھے یعنی ابھی مارکٹ میں یہاں پہ اتنے اچھے نہیں آئے جو نا پاکستان میں مل جاتے ہیں تو ابھی پاکستان کا مینگو یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا تھا تو سارے انڈیا کے تھے یا آدھر کنٹری کے تھے تو وہ اتنے اچھے نہیں تھے یعنی کھٹے تھے اندر سے اور جو نا ان کو کھا سکتے نہ آپ ان کو شیک بغیرہ بنا سکتے تو ہم نے سوچے کہ کیوں نہ ہم فروٹ مارکٹ جائیں یہاں پہ جو نا جیسے منڈی ہوتی ہے پاکستان میں فروٹ منڈی اور ویجیٹیبل تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز ایزلی مل جاتی ہے تو یہاں مینہ پورٹ کی طرف جو نا آپ کو ایک پوری مارکٹ نظر آئے گی تو وہاں پہ آپ سبزی فروٹ فیش اور ڈرائی فروٹ یہ ساری چیزیں آپ کو جو نا ایزلی مل جاتی ہیں تو یہ مینہ پورٹ ہے یہاں پہ آپ کا جو نا شپ وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہوئے تھے اور یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے جو بھی سامان وغیرہ جو کارگو ہوتے وہ ادھر سے ہوتا ہے تو یہ قریب ہے یہ سٹی میں ہے مینہ پورٹ اگر آپ لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ آ کے وزٹ ضرور کریں آپ کو جو نا آپ کے ساپسے چیزیں مل جائیں گی اور اچھی چیز ملے گی تو ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ڈرائی فروٹ لائن ہے تو آپ کو جو نا آپ کو اچھی ریٹ میں جو نا اور اچھی چیز ملے گی تو ہمیں جو نا فروٹ لینا تھا کیونکہ ویجیٹیبل وغیرہ تو مل جاتی ہیں اچھے سے اچھا مال میں لیکن صرف مینگو کی وجہ سے جو نا ہم یہاں پر آئے ہیں مینگو اتنے اچھی نہیں باقی تو سارے فروٹ ہمیں مل جاتے ہیں لولو وغیرہ میں یا کسی جیسے بکالہ وغیرہ میں مل جاتے ہیں لیکن ہمیں صرف مینگو جو نا ادابی میں رہتے ہیں یہاں سے آکے آپ لوگ مینگو لے سکتے ہیں بہت ہی اچھے ریٹ میں آپ کو یہ مینگو مل جاتے ہیں تو ہم نے بھی یہاں سے دو پیٹیاں ڈھا لی تھی کیونکہ مینگو جو نا وہ پتہ آپ کو سب کوئی پسند ہوتا ہے بچوں کو لے بچوں سے لے کے بڑوں تک تو ہم نے دو پیٹیاں لے لی تھی تو ہم نے سوچے کہ بچوں کو خوب کھلیں گے ملچیک بنائیں گے بچے کھانا وغیرہ تو کھاتے نہیں اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو ہم نے سوچے کہ ہم بچوں کو یہی فروٹ وغیرہ کھلیں گے تاکہ بچے تھوڑا سے ہلڈی ہو جائیں اچھے جی گرمی آنے کے بعد میں نے سوچے کہ کچھ کھانا میں کیا بنانا چاہیے تو کافی سوچنے کے بعد میرے حضب نے بتایا کہ ہم لوگ فرائیڈ ریس آج بناتے فرائیڈ ریس وہ کافی ٹائم سے نہیں کھائے تھے ہم لوگوں نے تو ہم نے سوچے کہ کیوں نہ آج ہم بنایں تو فرائیڈ ریس بہت ہی سی بہت ہی سان اور بہت ہی ٹیسٹی بنیتے تو جن لوگوں کو یعنی سب کا ایک سٹائل الگ الگ ہوتا ہے اگر آپ اس سٹائل سے بنائیں گے تو آپ کا اور بھی مدیدار سا بنیں گے اچھے جی یہاں پہلے میں میں سب سے پہلے بناوں گی سوس یعنی منچورین کیونکہ وہ پہلے بن جائے گی رائیس وہ آپ کے آسان ہے وہ تو آرام سے بن جائیں گے جلدی بن جاتے ہیں تو میں نے سوچے پہلے سوس بنا کر رکھوں اس کے بعد پھر رائیس بنائیں گے رائیس کے لئے میں نے ساری ویڈیٹیبل وغیرہ کاٹ کر رکھی بس اس کو جلدی جلدی بنانا ٹھیک ہے یہاں سوس کے لئے چھوٹی چھوٹی کٹ لیتی بول لے لینی آمیں اور بھی چھوٹے کیوز بنا کے آپ نے کٹنگ کرنی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مسالے لینے مسالوں میں آپ نے کیا لینے ایک سے دل چمچہ کون پرول لیں اس کے بعد آپ نمک لینے اکارڈنگ ٹیسٹ تھوڑا ہی لینے کیونکہ آپ نے آگی بھی مزید لینا سوس اس کے بعد آپ نے رائس میں ملینا تو آپ نے تھوڑا ہی لینے کہیں زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے آدھے چمچے کے برابر کالی مرچ لینے کالی مرچ لینے کے بعد ایک انڈا لینے اس کو اچھے چکن میں اچھے میکس کر دینا پین میں اچھے آئل کرم کر اور اس کو بوٹیوں کو فرائے کرنا جب بوٹیوں کلر چینج میں آپ کو دکھا ہے اس طور پر آپ چکن کو نکال لے نکال کے بعد آپ نے سوس سوچ کیلئے سب سے پہلے چھوٹے 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 کے بعد آپ اچھے سب کیلئے اچھے آئل میں اچھے سوچ سوچ میں کچھ بھی لے سکتے لائل مرچ آدھا چمچے کشمیری میرچ میں کشمیری میرچ میں اتنی سپائسیس نہیں ہوتے تو مینج لیں اس کو تھوڑا ہی لیے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نمک لیا ہے اکارڈن ڈو ٹیسٹ ٹھیک ہے نا شو کر لیا آدھے چمچے کے برابر نمک کالی میرچ لیا آدھے چمچے کے برابر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیچپ لیا ہے اور تین سے چار چمچے کے برابر چاہے تو آپ اس میں اور بھی sellہ کر سکتے پھر مستقل اجرم ہوجائے لیکن میں نے stalk limits آپ نے سپون تعالی ہے اور اسے مکس کر کے جنا پھر آپ نے اس میں اٹھсь کر دی رہا ہے ڈص Use lesson ہے اس میں آپ پھر یہ مسائل سا رہے اس میں اٹھ کر دی جو اس کو اچھے سا پکا ہے پکانا جب تک ہے جب تک آپ کا یہ اوئل لینا یہ اوپر نال ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا اکسر ریکسٹرن میں جو نا بہت ہی زبردست بلکل ریٹ ریٹ کلوراتک دم تو آپ نے جو نا بلکل اسی طرح سے جو نا اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مسالے میرے کٹوری میں رہے گئے تھے میں نے اس میں بھی پانی ڈال کے جو نا اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے نا اور کوئی ہمیں جو نا پانی وغیرے اس میں ایڈ نہیں کرنا بس اسی پانی سے جو نا ہم اس کی اچھے سے جو نا بھنائی کریں گے ٹھیک ہے جی بھنائی کرنے کے بات جو نا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں جو نا اس کے بعد ہمیں چکن پاورٹر لینا چکن پاورٹر سے جو نا آپ کا جو یہ چکن کا سوس ہے نا وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو فرس ٹائم میں لے رہا ہوں میں نے پہلے کبھی نہیں لیا تو میں نے سوچے کہ جو نا پھرائے کروں تو میں نے جب ڈالا اور جب ہم نے کھایا تو بہت ہی ٹیسٹی بنائی جیسے ہم بازار میں کھاتے ہیں اس ریسٹورن میں کھاتے ہیں بلکل اسی سرائل میں جو نا یہ ہمارا سوس بن کے ریڈی ہوا ہے تو میں نے جو نا وہ ایک پیکٹ میں سمجھ لیں ایک سے دل چمچہ ہوتا ہے وہ آپ نے پورے ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں جو نا میں نے ایک سے دو چمچے کے برابر جو نا وہ کارن فلوڈ لیا ہے کیونکہ تاکہ یہ جو نا تھوڑا سا ٹھیکنیس ہوتا ہے سوس ٹھیک ہے نا جب آپ نے یہ اچھے سے ڈال اس کے بعد آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ نے سوس کو گاڑا رکھنا ہے نا اسے حساب سے آپ نے پانی اس میں اٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اپنے سوس کے ساب سے جو نا یہ پانی اس میں اٹھ کر رہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نا سوس ہمارا بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو نا چکن شامل کر دیں گے جو کافی اچھے لگ رہے ہو کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنیا ہے بلکل بزار جیسا لک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سوس ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو نا شیملا میرچ کاٹ کے ڈال دیں گے باریک باریک اور یہ ہماری سوس جو نا بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو جو نا سوڑا ہلکی سپیڈ پر رکھ دیں گے تاک کہ شیملا میرچ جو نا تھوڑا سا اس کا کچھا پر نکل جائے تو یہ تقریبا ہماری سوس جو نا وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پی جو اس اگر اس سٹیل سے بنائیں گے تو آپ کی بہت ہی زبردست یہ سوس بنے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں ہماری سوس بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جو نا اس کو ایکسائٹ کر دیں گے اور اب ہم چلیں گے چاولوں کے طرح یہاں میں نے جو نا اس کو ہلکی سپیڈ میں کر کے جو نا ایکسائٹ کر دیا تھا اور یہاں میں چاول بناؤں گی اچھا چاول میں ہمیں آئل لینا ہے آئل لینا ہے یہ گھیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے یہاں جو نا میں نے ایک چمچے کے برابر آدھرگ لسن کا پیس شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھے سے جنا ہمیں بھوننا ہے آئل کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ آدھرگ لسن کے جو اس میلے وہ نکل جائے اس کے بعد جو بھی آپ کی ویجیٹیبل جتنی بھی آپ نے ڈالنی ہے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ساری ویجیٹیبل آپ نے ون بے ون ڈال لی ہے یہاں میں نے سب سے پہلے کرٹ لیا کیونکہ کرٹ جو ہوتی وہ تھوڑی سی سخت ہوتی تو اس کو گلنے میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے تو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ کرٹ ڈال لیے کرٹ ڈالنے کے بعد میں نے یہاں مٹر لیے ٹھیک ہے نا ایک سے دل کٹوری کے برابر تو یہاں ہاں پہ ہمیں مٹر لینا ہے سارے ون بے ون آپ کو چیزیں میں شامل کرنی ہے ٹھیک ہے نا پانچ پانچ منٹ کے وفض ہے تاکہ یہ اچھے سے جو نا مکس ہو جائے اور جو نا یہ کیرٹ ہمیں پہلے لیے کیونکہ کیرٹ ٹھوڑا کلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیبچ لیا جتنے بھی ہمارا کیبچ تھا یہ آپ کو دیکھنے میں زیادہ لگ رہا گا لیکن جب یہ پک آتا تو اس کا پتہ بھی نہیں تو یہاں میں نے جو مجھے پسند تھا یا جو یعنی میرے بچی کھا سکتے میں نے اس حساب سے جو نا ویجیٹی بھی ڈالی اگر آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اپنے چویسے اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ شملا میٹ ڈالی تھی تو یہاں ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب میں اس کو جو نا اچھے سے پکاؤں گی اور یہ کیبچ جو نا وہ پانی چھوڑے گا پانی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا بس جو نا اس کو ایسی ہلکی سپیڈ پہ جو نا میں نے پکنے دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں ہم نے نمک شامل کرنا نمک تھوڑی ڈال لیں کیونکہ بھی ہم چامن ڈالیں گے تو چامن میں بھی نمک ڈالے گا تو نمک میں نے تھوڑی ڈال لیں اس کے بعد یہاں کالی مرسی ڈالنی چمچے کے برابر اور چلاتے جانے ہیں تاکہ یہ جو نا سبزی آپ کی جلی بھی نہ ٹھیک ہے تو یہاں میں اچھے سے جو نا اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے پکانے کے بعد جو نا آپ نے یہاں پہ اس میں چیزیں شامل کرنی ہے پہ سر کا شامل کرنا ہے آپ نے سویا ساس شامل کرنا ہے یعنی ایک سے دل چمچے کے برابر جتنا بھی آپ سمائسی کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے ساتھ سے آپ یہ ساس وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے اس میں چیزیں شامل کر دیں گے اور جو نا میں اس کو چمچہ بھی چلاتے جا رہے اور اس کو پکاتے بھی جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہلکھلکا جو نا یہ گل بھی رہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پہ میں نے وہی دوبارہ سے جو نا چکن پاڈر شامل کر رہے تو میں سب چیزوں کو جو نا مکس کر دوں گی اور اس کو اچھے سے پکنے دوں گی ہلکی سپیڈ میں نا تاکہ یہ ساری جتنی بھی میں نے ویجیٹی بل ڈالی ہے نا یہ اچھے سے جو نا ہماری سبزیاں گل جائیں اگر کچھے رہے جنگنا تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا چامل میں جو نا وہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں لگیں گا تو اس لئے ہمیں جو نا اس کو اچھے سے ہلکی سپیڈ میں جو نا پکانا ہے ٹھیک ہے اس میں مزید کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی وہ خود ہی جو ویجیٹیبل میں نے ڈالی ہے اسی کا پانی جو نا وہ اسی میں ہی پک جائے گا اس کے بعد یہاں جو نا میں نے چامل لیتے تقریباً دو سے ڈھائی پیالے کے برابر ٹھیک ہے چامل میں میں نے صرف نمک اٹھ کر رہا تھا ٹھیک ہے چامل ہمارے جو نا وہ ہو گئے تھے چامل کو جو نا آپ نے ایک کنی چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے سارا پانی جو نا وہ ڈرین کر دینا ہے یہاں ہماری دیکھیں ساری سبزیاں جو نا پوری کر چکے اور آپ کو ویجیٹیبل میں یہ کیبنج نظر نہیں آ رہی کہ بہت ہی کم نظر آ رہی ہوگی اس کے چامل میں جو مکس کر یہ نا آپ دیکھ سکتے ہیں چامل میں چھوڑ meng住 کے پیㅋㅋ آپ کو چینے میٹے میں چامل میں بہت سے ہر ہے آپ اپنے چیزیں ایٹ کرو سکتا ہے میراтоe پیاس ایٹم کر جائے یہاں ہر ہ Lane کی stuntریق یقین volt یہاں سے دو عدد میں کیونکہ چامل زیادہ ہے面 جالاں یا دلیں گی جیسے آپ فل فرائے بناتے ہیں فل فرائے انڈا کر کے جانا میں اس میں مکس کر دوں گی تو یہ ہماری مزہ دار سی جو نے یہ ڈیش بن کے تیار ہوگئی ہے بہت ہی مزہ آگئی تو اس کو کھا کر رہا تو آپ جگ سکتے ہیں یہاں جونا میں نے انڈا بھی فرائے کر دیتا ہے انڈے میں صرف میں نے نمک ڈالا تھا بلکل چھٹکی کے برابر اور یہاں جونا مارا فل فرائے بن کے تیار ہوگئی تھا اور اب میں اس میں چاول میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ ہماری بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی آسان سی ریسیپی اور بہت ہی ٹیسٹی چاہے آپ دعوت میں بنائیں یا گھر میں بنائیں مزہ آ جانے والا ہے آپ کو تو یہ بہت ہی مزہ دار سی ڈیش ہے آپ لوگ بھی ضرور دش کو ٹرائے کرے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو ہمیں ضرور بتائے گا کمنٹ باکس میں تو جی جو لوگ نئے ہیں چینل پر جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری اسی طرح سے مزہ دار سی ویڈیو ملتی رہے تو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں جتے کیلئے اللہ حافظ